سوچا سرکار کیسی ہے کہتے ہیں کہ سرکار بہت محنت کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یوگی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہو سکتا وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو آپ نے سنا کی نہیں سنا پڑھا ہوگا کہ یوگی جی چوبیس گھنٹے میں ہو سکتا چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو ہمیں کوئی شک نہیں اس بات پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہم ایمانداری سے مانتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہوں گے اور اگر چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں تب ہی تو اتنی بھروزگاری ہیں تب ہی تو ہمارے کسان وہاں اندورن دھڑنے پہ بیٹھے ہیں اور یہ جتنے بیپاری ساتھی ہیں وہ جانتے ہوں کہ ان کی آمدنی بڑی نہیں ہے اس سرکار میں بتاؤ آپ کی عادی کمائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کمائی عادی ہے آپ کی کمائی عادی ہے کہ نہیں منافع عادہ ہے کہ نہیں اور اگر حساب کتاب لگاؤ تو گھنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی جب کمائی عادی ہو جائے عادی کمائی رہ جائے اور مہنگائی دھوگنی ہو جائے تو بتاؤ کس پریبار کے بھی پر خوشحالی آئے گی کہاں خوشحالی آئے گی اگر کمائی عادی ہو جائے اور مہنگائی دھوگنی تو کہاں سے آپ کے گھر پریبار میں خوشحالی آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جس سمیں دنیا میں آپ جانکاری کرنے دیش کی نہیں کی گئی جس سمیں یہ بیماری آئی کوئی دنیا کا دیش نہیں ہے جس نے اپنے ویپاریوں کی اور جنتہ کی مدد تکی ہو یہ ایش کی سرکار ہے جس نے کسی دکندار ویپاری کی مدد نہیں کی پہلے تو نوڈ بندی لائے ہاتھ سب ویپاری ہیں سب کاروار کرتے ہیں نوڈ بندی لائے اس سمیں انہوں نے بھروسہ جلایا کہ نوڈ بندی آنے کے بعد کالا دھن باپس آ جائے گا اور نکیبر کالا دھن باپس آ جائے گا بھرسہ چار بھی ختم ہو جائے گا بتاؤ بہماری بھائیوں آپ کو تو سم نہ کرنا پڑ رہا ہوگا کیا بھرسہ چار ختم ہو گیا بھرسہ چار ختم نہیں ہوا بھرسہ چار تو گناہ ہو گیا اور کووڈ کے سمیں پر کیسا سمیں دیکھا آپ نے کوئی کارخانہ نہیں چل پایا وہ دیوگ بند ہو گئے دکانے بند ہو گئے اور نہ جانے کتنے بیپاریوں نے آپ مہتیا کر لی دکانے بھرسہ چار ختم ہو گیا دکانے بھرسہ چار ختم ہو گیا دکانے بھرسہ چار ختم ہو گیا دکانے بھرسہ چار ختم ہو گیا